بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل موتی کی طرح آپ کے دانت سفاید ہو جائیں گے آپ لازمی اس ٹیپ کو ایک پر ٹریک کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے زرز ملیں گے آجمائیا ہوا ٹوٹکا ہے آپ اس کو ضرور آجمائیے گا آپ کو بہت اچھے زرز ملیں گے ناظرین آپ نے صرف اور صرف دو چیزیں لینی ہے ایک اپنے سٹرابری کا پیسٹ لینا ہے یا سٹرابری کا جمس لینا ہے اور اس میں آپ نے آدھا چائے کا چمس بیکنگ سوٹا ایٹ کرنا ہے دونوں کو مکسر جب تیار ہو جائے گا تو آپ اس کو ٹوٹ برش کی بدت سے دانتوں پر لگائیں گے دو منٹ کے لیے برش کرتے رہیں گے اور اس کے بعد آپ تازہ پانی کے ساتھ کلی کر لیں گے بہترین ریزورٹ سپانی کے لیے پروزانہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ چاہئے دو سے تین دل بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اکثر مادہ حضرات کے دانت بہت زیادہ پیلے ہوتے ہیں یا دانتوں پر داگ پڑ جاتے ہیں یہ زیادہ تر چائے زیادہ پینے کی وجہ سے ہوتا ہے اور سموکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے خواتین اکثر گھر میں زیادہ تر چائے کا زیادہ استعمال کرتی ہیں تو اگر ان کے دانت پیلے ہیں یا دانتوں پر پیلے نشانات ہیں تو اپنے دانتوں کو سام سترہ بنانے کے لیے یہ ٹوٹ کا لازمی عزمہ ہے ناظرین آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک بڑا چمچ سٹرابری کا جوس لینا ہے سٹرابری کا پیسٹ لینا ہے اس کو قدو کش کی وجہ سے میں نے سٹرابری کو کش کر لیا ہے اور اس کا جوس یا پیسٹ نکال لیا ہے اب ہم اس میں آدھا چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا ایڈ کریں گے دونوں کو اچھے سے مکسٹ تیار کر لیں گے یہ تقریباً آدھا چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا ہو گیا ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کر لینے کے بعد ہم اس کو ٹوٹ برش کی وجہ سے دانتوں پر لگائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں جیل نما یہ بن گیا ہے دانتوں پر لگانا کے لیے یہ بہت ہی آسانی پیدا ہو گئی ہے ٹوٹ پیسٹ کی طرح ہی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں دو منٹ کے اندر اندر آپ کے دان سفیاد ہو جائیں گے دانتوں پر سے پلات ختم ہو جائے گی اگر آپ کے دانتوں پر بہت پورانی پلات جمی ہوئے یا میل بہت زیادہ جمی ہوئی ہے کھانوں کے زراد بہت زیادہ جمیں ہوئے ہیں کافی عرصے سے اگر آپ اس پریشانی کا شکار ہیں تو ایک بار اس ٹپ کو لازمی ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت ہی اچھے ریزرٹس ملیں گے اور آپ کو فوری ریزرٹس ملیں گے آپ اپنے ٹوٹ پرچ سے آپ اس پیسٹ کو دانتوں پر لگا سکتے ہیں پہلے ہی اس تمام سے آپ کو کافی عرصے ریزرٹس ملیں گے ناظرین اگر یہ ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اگر آپ کو ضرور سکرائب کریں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ